بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمبیر نے پاکستانی کپتان بابر عظم کی غیر معمولی سلاحیتوں کو سرہتے ہوئے ان کی سلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ وائلڈ کپ کو اپنی سلاحیتوں سے روشناس کر سکتے ہیں گمبیر نے بابر کی مقصود سلاحیتوں اور جس آسانی کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اس پر روشنی ڈالی انہوں نے زوہ دے کر کہا کہ واقعی ہمارے پاس پول میں روحیت شرما ویرات کولی کین ویلیم سن جوئی روٹ اور ڈیویڈ وارنر جیسے کھلاڑی موجود ہیں لیکن بابر کا میار سب سے بے مثال ہے گمبیر نے مزید کہا بابر عظم میں ہر وہ خوبی ہے جس سے وہ اس ورلڈ کپ کو آگ لگا سکتا ہے میں نے بہت کم ایسے کھلاڑی دیکھے ہیں جن کے پاس بیٹنگ کے لیے کافی وقت ہے میرا ماننا ہے کہ روحیت شرما ویرات کولی کین ویلیم سن جوئی روٹ اور ڈیویڈ وارنر ہیں لیکن بابر عظم کا میار سب سے مختلف ہے پاکستانی فاسٹ بولر سپارٹ فکسنگ میں پکڑے جانے والے محمد عاصف نے بابر عظم کے بارے میں کونسا بیان دیا ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اسکوارڈ میں تمام اسٹ بولرز ہیں کوئی خاص نہیں ہے میں آج بھی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بابر عظم کو میڈن اور کرا سکتا ہوں اگر آپ ان کو اچھی گیند دیتے ہیں تو وہ گیند کو نہیں مار سکتے ہمارے پاس بابر عظم کی جگہ کپتان بننے کا ابھی کوئی آپشن نہیں ہے شاہد افریدی کوشش کر رہے ہیں کہ شاہین افریدی کو کپتان بنایا جائے لیکن یہ آسان نہیں ہے میں آغا سلمان کو ایک کھلاری کے طور پر نہیں مانتا وہ وقت کا زیاہ ہے حتی کہ میں جتنے رنز بناتا ہوں وہ بھی اسکوار کر سکتا ہوں وہ صرف اس وقت اسکوار کرتا ہے جب پاکستان ایک ٹیم کے طور پر پہلے ہی بہت زیادہ رنز بنا چکا ہو حسن علی لابی کا حصہ ہیں وہ بابر عظم اور دیگر کھلاریوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ ٹیم میں ہیں کیونکہ وہ لابی کا حصہ ہیں ایسا اس وقت ہوا جب ہم بھی کھیلتے تھے لابی سیلیکٹ نہیں کرتی باہر سے کھلاری میں نے بابر عظم کو صرف دو گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد ٹرائلز میں منتخب کیا آپ ان کے والد سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے بابر کو زیڈ ٹی بیل ٹرائلز میں منتخب کیا تھا میں بہت زیادہ درجہ بندی کرتا ہوں وہ ملک کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں لیکن وہ طاقت میں نکتے کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں اور رزوان پر دباؤ ڈالتے ہیں دوستو گوتم گمبیر نے بابر عظم کے بارے زبردست بیان دے دیا ہے کہ بابر عظم اس ورلڈ کپ میں آگ لگائیں گے اور سپارٹ فکسنگ میں پکڑے جانے والے محمد عاصف فاسٹ بولر اس نے بابر عظم کی خامی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے دوستو بابر عظم اس ورلڈ کپ میں زبردست پرفارمنس دکھائیں گے یا نہیں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ